ہاں جی بیٹری ہمارے پاس کوئی بھی سسٹرم ہے فر ایک زیمپل ہمارے پاس بیٹری کیا ہے کوئی پینڈولم ہے یہاں بیٹری ہمارے پاس ماسکریس سسٹرم ہے اس کی بیٹری کوئی نہ کوئی فریکوینسی ہوتی اس کو بیٹری ہم نام دیتے ہیں اس کی نیچرل فریکوینسی کا نام دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے فورس لگائی اور چھوڑ دیا فورس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا وہ کیا کرتا رہے گا وائبریٹ کرتا رہے گا وہ جو بیٹری جس فریکوینسی کے ساتھ وہ موو کرتا ہے اس کو بیٹری ہم نام دیتے ہیں اس کی نیچرل فریکوینسی کا نام اس کو بیٹری ہم نام دیتے ہیں فری آسیلیشن کا نام دیتے ہیں وہ جو آسیلیشن بیٹری پرفارم کر رہا ہے وہ بیٹری فری ہے اس پر بیٹری کوئی فورس نہیں لگی وہ اپنے آپ جو ہے وہ موو کر رہا ہے یا بیٹا جی ہم نے فورس کنسیڈر نہیں کرا یعنی لگا آکے چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نہیں پتہ وہ کیسے کب چھوڑا کیا ہوا ہم نہیں پتہ فورس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا وہ کیا کر رہے ہیں وائبریٹ کر رہے ہیں چاہے بیٹا سپل پینڈولم ہے چاہے بیٹا یہ مارس سپرنگ سسٹم ہے یہ کچھ ہو رہے ہیں سسٹم یہ آپ کی بیٹا جی بوڈنگ ہے بڑی بیٹا جیو بیوڈنگ ہے نیچرل فریکوینسی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ جو وائبریشن رہے ہیں جو آسیلیشنس بیٹا ہی وہ پرفارم کرتی ہے ان کو بیٹا ہی ہم نام دیتی ہیں فری آسیلیشنس کا نام دیتی ہے ٹھیک ہے جی اب بیٹا ہی تو جس فریکوینسی کے ساتھ وہ موف کرے گا وہ بیٹا ہی کیا ہوگا اس کی نیچرل فریکوینسی ہوگی اب بیٹا ہی ہم نے کیا کیا ہم نے ایک فورس لکھا تھی لیکن فورس کیا ہونی چاہیے بیٹا ہی پری آرڈک ہونی چھے مطلب یہ ہے کہ ایسی فورس جو آپ نے آپ کو بیٹا ہی آفر سٹرن پریریڈ آف ٹائم جو ہے بیٹا ہی وہ ریپیٹ کرتی ہے اس کو ہم نام دیتی ہیں پری آرڈک فورس کا نام یا دوسرے لاؤزور بیٹا ہی اس کی کوئی نہ کوئی فری کوئنسی ہوگی یعنی کتنی دیر بیٹا ہی وہ فورس جو ہے وہ لگتی ہے وہ بیٹا ہی اس کی کیا ہوگی فریوینسی ہوگی اب بیٹا ہی کوئی بھی ہمارے پاس آسیلیٹر ہے نیچرل وہ بیٹا ہی وائبریٹ کر رہا ہے اب آپ نے اس پر کیا کیا ہے ایک اور پری آرڈک فورس جو ہے وہ باہر سے لگا دی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو مطلب لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں وائبریشن جو ہے وہ پر ڈیوز کر دی تو بیٹا جی اس طرح کا جو وائبریٹر ہوگا یا اسیلیٹر ہوگا اس کو بیٹا جی ہم نام دیتے ہیں فورسٹ اسیلیٹر کا نام دیتے ہیں یا بیٹا جی ڈریون اسیلیٹر کا نام دیتے ہیں اب بیٹا جی ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو موشن ہے پینڈولم ہوگا یا جو بھی ہوگی وہ سیمپل ہارمونک ہے اور اس پر بیٹا جو فورس لگا دیتے ہیں وہ بھی پری آرڈک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بیٹا جو اسیلیٹر ہوگا وہ ڈریون ہارمونک اسیلیٹر ہوگا یا بیٹا جی فورسٹ ہارمونک اسیلیٹر ہوگا ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد بیٹا جی سیور پوائنٹ ایٹ ہے اس کو بیٹا جی ہم نے سیور پوائنٹ ایٹ ہے جی یہ ہے بیٹا جی ریزورنس ہے ٹھیک ہے جی جب بیٹا جی کسی بھی اسیلیٹر کی نیچر فریکنسی اور اس پر بیٹا جی جو فورس لگ رہی ہے پری آرڈک فورس لگ رہی ہے اس کی فریکنسی آپس میں میچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان میں کیا ہوگی ہے ریزورنس ہوگی ہے جی اس طرح آپ کہتے ہیں کہ میرے اور تمہارے خیالات آپ سے بہت ملتے ہیں تو خیالات ملنے کو بیٹا جی وہ اپنی ریزورنس ہے جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کا دو سوچتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دن میں بڑی ریزورنس ہے یہ ہمارے خیالات بہت ملتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیچر فیکنسی آپ دو سنیٹر اور جو بیٹا ہے اس پر جو فورس لگ رہی ہے یا جو لگنے سے بیٹا ہی وہ جریمن ہارمانی کاؤسنیٹر جو ہوگا اس کو بیٹا ہی ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں میں دروری جو ہے وہ ایک کیا پرڈیوس ہوگی ہے ریزورنس پرڈیوس ہوگی ہے اس کی بیٹا یہ ایک زیمپل میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا دوست ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے آپ جو ہیں وہ نماز بڑھنے جا رہے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یا چلاؤ یا نماز بڑھنے جلتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو وہ کیا ہوگی آپ کے درمیان ریزورنس پرڈیوس ہوگی اب ریزورنس پرڈیوس ہونے کے لئے یہ بک کی اندر نہیں ہے لیکن بیٹا کہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو ویبز ہونی چاہیئے وہ بیٹا سیملر ویبز ہونی چاہیئے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی میکینیکل ویبز ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو میکینیکل ویبز ہیں مطلب آپ نے اپنے پاس جو ہے کسی ہارمانی کاؤسنیٹر سے پرڈیوس کی ہوئی ان کو بیٹا جی ہم نام دیتے ہیں مکینیکل ویبز کا نام دیتے ہیں تو ویبز دولوں جو ہونی چاہیئے بیٹا جی وہ میکینیکل ہوگی چاہیئے یا دوسری لفظ میں اگر بیٹا جی ایک ویب جو ہے وہ سونڈ ویب ہے اور دوسری بیٹا جی جو سونڈ ویب پرڈیوس ہوگی وہ بھی سونڈ ویبز جو ہے وہ آپس میں کیا کریں گی ریزورنس کریں گی میکینیکل ویبز جو ہے وہ میکینیکل ویبز میں ریزورنس پرڈیوس کریں گی اور الیکٹر مگینیک ویبز جو ہے بیٹا جی وہ الیکٹر مگینیک ویبز میں ریزورنس جنریٹ کریں گی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکٹر مگینیک ویبز جو ہے وہ سونڈ ویب میں ریزورنس اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزوننس پروڈیوز کرنے کے لئے آپ کو کیا ہونا چاہیے کہ جو ویفز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے سیم ٹائپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد پیٹا جی ان کی فریکوینسی جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے پیٹا جی اس میں کونسٹینٹ فیز ڈیفرنس ہونا چاہیے اگر ان میں کونسٹینٹ فیز ڈیفرنس ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ایک سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہی بیٹاری اگر اس سے سٹارٹ ہونا چاہیے تو اس کو بیٹاری ہم نام دیتے ہیں ریزوننس کا نام دیتے ہیں اب ریزوننس جو ہے بیٹاری ہماری دیری لائیف میں بہت ایپورٹن رول پلے کرتی ہے ایک بیٹاری میکینیکل ریزوننس ہوتی ہے ایک بیٹاری الیکٹریکل ریزوننس ہوتی ہے میکینیکل ریزوننس کی ایک زیمپل یہ ہے کہ بیٹا جی کوئی بندہ جولا لے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے جی کسی نیچر فیلگانسی کا جولا لے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو یہ پریائٹک فورس جو ہے وہ اس کو لگا آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے وہ بیٹا جی آکے کی طرف موف کر رہے ہیں تو جب بیٹا جی ریزوننس ہو کی جو ویف جنریٹ ہوگی اس کا بیٹا جی ایمپلی چھوٹ یہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر میں بتا رہا ہوں کہ جب ریزوننس جنریٹ ہوتی ہے تو بیٹا جی ایمپلی چھوٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب سوئنگ کو بیٹا جی آپ کیا کر رہے ہو فورس لگا رہے ہو تو یہ بیٹا جی کونسی ریزوننس ہوگی میکینیکل ریزوننس ہوگی اس کی بیٹا جی ایک اور ایسیمپل ہے کہ جب بیٹا جی فوجی جو ہے وہ مارچ کرتے ہوئے جاتے ہیں تو بیٹا جی اگر لکڑی کا پول آجے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے بیٹا جی اپنے سٹیپ چھوٹ جو ہے وہ توڑ دے مطلب یہ ہے کہ وہ ریزم ایک ریزم کے ساتھ جو وہ روف کار رہے ہوتے ہیں تو بیٹا جی کیا ہوگا کہ آپ کے جی پھول کی فریکوینسی ہے جو نیچرل فریکوینسی ہے اور ان کے پاؤں کی بجائے سے جو فریکوینسی جنریٹ ہو رہی ہے اگر وہ دونوں آپس میں میچ کر جاتے ہیں تو بیٹا جی پول کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ پیج نمبر بیٹا جی وان ففٹی سکس ہے اس پر بیٹا جی انہوں نے یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے the collapse of ٹوکاما نیرو بریج یو ایس سے یہ بیٹا جی بریج تھا انہوں نے بنایا تھا ائر سسپینڈڈ بریج تھا اب زہاری بات ہے وہ ایک لمبا تھا بریج ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نیچرل فریکوینسی ہے جس کے ساتھ وہ اس نے موو کر اب وہاں پہ ہوا چلنے لگ گی اس کی بیٹا جو رفتار تھی سکسٹی کلومیٹر پر آر اب ہوا کی فریکوینسی اور جو آپ کا جو پول تھا وہ جو پول تھا ان تو انہوں کی فریکوینسی میچ کر کے تو بیٹا یہ پول جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اس لیے بیٹا نہیں اب پولوں کے ساتھ انہوں نے فریکوینسی ابزاربر بھی جو ہے وہ یا دوسر لفظہ میں ایسے چیزیں لگائی ہوتی ہے جو بیٹا ایمپیکٹ جو ہے اس کو بیٹا جی ابزاربر کر لیتی ہے ورنہ جب وہ نیچرل فریکوینسی ہوگی پول کی اور بیٹا جیو ایر کی فریکوینسی کو واپس میچ کر جاتی ہے تو پھر بیٹا جی پول کے ڈوٹنے کا خطرہ ہوتی ہے الیکٹریکل بیٹا جی جو ہے بیٹا جیو کیا ہوگی کہ بیٹا جی آپ ٹیوننگ کرتے ہو آپ نے ریڈیو پر آپ نے ایسے ایم وان ہنڈرڈ لگا لے تو وان ہنڈرڈڈ جو ہے اس کی نیچرل فریکوینسی میگا ہرٹس جب تک آپ جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ریڈیو ہے ریڈیو تو نہیں چلو موبائل کہہ لو موبائل کو بیٹا جی آپ ہنڈرڈ میگا ہرٹس کے اوپر سیٹ نہیں ہی کرتے آپ کو صحیح آواز نہیں یادتے اگر آپ نے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر بھی بیٹا جی اس میں تھوڑا سی ڈسٹرونشن نیتی ہے جب تک وہ بیٹا جی دونوں ہنڈرڈ کے برابر نہیں ہوں گی آپ کو صحیح آواز نہیں ساتھ اسی طرح بیٹا جی گھر میں مائکرو ویویو ہو من ہے ان کو بیٹا جی اس کے اندر آپ جو ہیٹ کرتے ہو کیوں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جو وہاں پہ لیکٹرومکینیٹک ویویو ہوگit جو مائکرو ویویو جو ہے ہو جنیت ہوتی ہیں ان کی بیٹا جی ویویویو ولیت ہوتی ہے وہ ٹویل سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کی جو فرقینسی ہوتی ہے ٹونٹی فور فیفٹی میگا ہرٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ بلوی جو فرقینسی ہے یہ بیٹا جی جو آپ کے جو بھی آپ کے پاس مہتیستیل ہے جو ماٹر مالی کیونک کے اندر بانڈ بنتا ہے یا جو فیٹ کے اندر باؤنڈ بنتا ہے اس کے باؤنڈ کے نیچرل فریوکنسی کے پرابر ہے اب وہ کیا کرے گا وہ بیٹا جی ان کو وائبریٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا بیٹا جی وہ وائبریٹ ایٹمز یا پارٹیکلز جو ہیں یا بیٹا جی اس کے اندر جو بھی فیٹ پارٹیکلز جو ہیں بیٹا جی وہ وائبریٹ کریں گے ہم کہتے ہیں کہ جی وائبریشن انکریز ہوگی تو ان کینیٹک انرجی انکریز ہوگی تو کینیٹک انرجی انکریز ہوگی تو اس کا مطلب ہے ان کا ٹمپریٹیر انکریز ہوگا تو وہ بیٹا جی وائبریشن کی بجائے سے ان کا ٹمپریٹیر انکریز ہو جاتا ہے تو اس کی بجائے سے آپ کا وہ جو مائکرو ویوکن کے اندر جو بھی چیز پڑی یا فیٹ والی پڑی ہوئی ہے یا وارٹر والی پڑی ہوئی ہے وہ بیٹا جی کے عورت کی ہوت ہو جائے اب اس میں انٹرسٹنگ فیٹ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر پہ آپ نے وارٹر نہ رکھا نیٹ ہے بلکل سوکی ہوئی ہے اس میں وارٹر کنٹنٹ نہیں ہے ساری زندگی اس کے اندر پڑی رہے گی اس کو آپ کی طرح مائکرو ویوک کرتے رہیں گے وہ بیٹا جی کبھی بھی گرب نہیں ہوگا unless until اس کے اندر بیٹا جی وارٹر کنٹنٹ یا وہ فیٹ کے جو ہے پارٹیکل نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لیے بیٹا جی آپ کو وارٹر کنٹنٹ جو ہے وہ لازمی یا فیٹ کے جو کنٹنٹ ہے وہ لازمی چاہیے ورنہ پھر وہ بیٹا جی وہ بھرم نہیں ہوتے تو یہ بیٹا جی ریزوننس کی اگزیمپل تھی یہ بیٹا جی ویسے شارٹ کوئشن کے اندر آتا ہے یا ایمسیکیو کے اندر آتا ہے تو اس لیے اس کے بارے میں اتنا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے